موسیقی کی جا رہی تھی ناظرین ہم نشتر کلونی کے علاقے میں موجود ہیں اور نشتر کلونی پلیس کو ایک کال مسئول ہوئی تھی جس پر اس نے واضح طور پر مقبر خاص نے اطلاع دی تھی پلیس کو جالی نوٹوں کا استعمال کیا جا رہا ہے شوپنگ کرنے کے دوران خریداری کرنے کے دوران یہ جالی نوٹوں کو استعمال کرتے ہیں اور شہریوں سے فراڈ کر رہے ہیں شہری بھی پریشان ہے کاروبری حضرات بھی پریشان ہے اور پلیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے اور اس نوصر باز گینگ کو بے نکاب کیا جائے گا جو جالی نوٹوں کا استعمال کر کے شہریوں کو لوٹ رہا ہے آئیے چلتے ہیں ناظرین ہم پہنچ چکے اس مقام پر اور پلیس کو جو اطلاع ملی تھی بروقت کاروائی کرتے ہوئے نشتر کلونی پلیس نے دو نوصر باز ملزمان کو گرہ افتار کر لیا ہے اور ان سے یہ نگدی بھی برامت کر لی گئی ہے ایسے چو نشتر کلونی عبدالوحد اور ساتھ ان کی نفری یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جالی نوٹ جو ملزمان سے برامت ہوئے ہیں ان کو اب گننا جا رہا ہے ان کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ ملزمان جالی نوٹوں کے استعمال سے شاپنگ کرتے تھے اور آمو کی ابھی خریداری کی گئی تھی اور آمو کی خریداری کے دوران ایک دکان دار نے پلیس کو اطلاع دی اور پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور بھاری تداد میں ہزاروں روپے کی تداد میں یہ جالی کرنسی برامت ہو چکی ہے اور ان ملزمان سے پلیس کیا تفتیش کرتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس آموالی ریڈی سے ریڈی بان سے یہ نوصر باز گینگ نے جالی نوٹ دے کر آمو کی خریداری کی ہے اس سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آمو کی خریداری کرنے والے ملزمان کب آپ کے پاس آئے یہ آدھا گینڈہ پہ لے آئے اور مجھ سے آمو لیئے زہار پہ دیا اور میں نے کہا واپسی آنا میرے پاس چین ہی ہے اور میں چین لے آئے ہوں تو وہ نا جہلی تھا میں نے چیک کر لیا ہمارا درزانہ کے کام میں نے پڑا چہل جاتا ہے میں نے تین کلو آم دے دی ہیں اور یہ ادھر گئے ہیں میرے پاس ہیں میں نے پولیس کو کلا دے ہوئی یہ وہ واپسی آئے تھے بلکل یہ ایک ذیمہ دار شہری ہے اور ریڈی بان ہے اور میں نے مزدوری کر کے یہ آمو کی خریداری کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے کہ دو نوستر باز گینگ کے ملزمان ان کے پاس آتے ہیں اور ہزار پہ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جالی نوٹ مجھے دیجئے گا یہ اوپر ہی آجاتا ہے اور میرے پاس چین ہی ہے اور ان سے شاپنگ کرتے ہیں اس کی مد میں یہ پیسے ان کے پاس ہیں اور یہ ایک ہزار پہ کا نوٹ استعمال ہوا ہے شاپنگ کے دوران اور آمو کی خریداری کے دوران یہ آمو کی خریداری ہوئی تھی اور یہ پولیس والوں نے آم برامت کر کے ریڈی بان کو واپس کر دیا ہے اور یہ ایک ہزار پہ جو کہ اصلی نظر آ رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے یہ جالی نوٹ ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پولیس کی طرح سے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور اس دکاندار کا رول ہے جس نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس بروقت موقع پر پہنچی اور پولیس نے اب برامت کر لیے ہیں یہ بھاری قداد میں نوٹ جو جالی نوٹ ہیں ہم تھانے میں جا کر مزید بات کریں گے اور جالی نوٹ کتنے نکلے ملزمان سے کب سے یہ کاروپار کر رہے تھے کہاں کہاں انہوں نے استعمال کیے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا خبردار ہوشیار مارکٹ میں ایک ہزار رفعے کا جالی نوٹ ملنے لگا جالی نوٹوں کے ہی سپلائی کس نے ممکن بنائی اور کیا پولیس نے کیسے بے نکاب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی یہ ایک ہزار ہزار کے جو نوٹ نظر آ رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے یہ نکلی نوٹ ہیں اور ملزمان بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بزار جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں عوام کو لوٹتے ہیں اور جالی نوٹ ان کے ہاتھوں میں تھما کر فرار ہو جاتے ہیں پولیس کی طرف سے کاروائی عمل میں لائے گئی ہے ایسے چوہ نشتر کلونی عبدالوہد گجر اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ گینگ کیسے وارداتے کرتا تھا سر اب تک کی جو تفتیش ہے کیا آپ نے نکالا ہے اس تفتیش میں یہ دو لوگ ہیں ایک سید والے سے اور ایک ننکانا صاحب سے سگید والا ننکانا صاحب ہے اور دوسرا پتوکی سے کہ آپ اس میں رشتے دار ہیں اور مختلف کیونکہ ہمارا کنجسٹرڈ ایریہ ہے یہاں بھی ریڈیا لگی ہوئی ہیں لوگ بھوٹ کے لیے بہت آبادی والا ایریہ ہے تو یہاں آگے تو کافی عرصے سے ہی واردات ہو رہی تھی کوئی ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ یہ واردات کرتے ہیں لڑکے تو آج ہمارا آپ مقبر نے اطلاع دی تو جس بھی ہماری یہ کامیاب سب یہ میری دکاندار سے بات بھی ہوئی ہے اس کے دوران ایک اور بندہ آتا ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ نشتر کلونی میں جالی نوٹوں کا استعمال عام ہو چکا ہے اور یہ شہر بھر میں یہ وارداتیں چل رہی ہوں گی نوصر باز گینگ آتا ہے جالی نوٹوں سے شاپنگ کر لیتا ہے لیکن عوام کو کیا کہتے ہیں وہ مزید مظلوم بنا کر رفو چکر ہو جاتا ہے ہر وہ چوبیس گھنٹے اپنے کام پہ لگی ہوتی ہے جون جون ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم ہر کسی اور ایریہ میں کام ہو تو پولیس اپنے ایریہ میں بھی لینٹ ہو جاتی ہے جب جو ہی ہمیں اطلاع ملی ہم نے نظر رکھی ہوئی تھی تو یہ آپ لوگوں کو کہا ہوتا ہمیں نمبر شیئر کیے ہوتے جو ہمیں اطلاع ملی آپ کے سامنے کاروائی اللہ بہترین ہو گئے سر جالی نوٹوں کے استعمال سے شہری پریشانی سے دوچار ہیں کاروبری ازرات دکاندار سب پریشان ہیں آپ تو ان کی آباد بن چکے ہیں آپ ملزمان کے خلاف کاروائیاں بھی عمل میں لارہے ہیں اس سے مزید کیا انکشفات سامنے آئے ہیں وہ بھی سامنے رکھے گا فیلہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے کر کے لیکن کن کن سے لے کر آتے تھے کیسے اس کی کہان پر بنتے ہیں اور جی سارا نیٹ ورک جو ہے انشاءاللہ اس کو اوپن کریں گے پتاکہ باقی لوگ دیگر جو راکوں کے تانے کے لوگ ہیں وہ بھی سکون میں آسکے ہیں جالی نوٹوں کی چھپائی اور اس کے بعد کٹائی اور پھر مارکٹ میں ان جالی نوٹوں کی سپلائی کون کون ملویس ہے سب کو فلیس کی طرف سے بے نکاب کیا جائے گا لیکن ابھی دو ملزم گرفتار ہوئے ہیں جو شہریوں کو لوٹ رہے تھے جالی نوٹوں کے ذریعے یہاں پر میرے ساتھ عباس علی بھی موجود ہیں جو ایسیٹوں کے ساتھ موجود تھے اور ایک کاروائی کا حصہ بھی رہے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں آپ کی طرح سے کیا تفتیش حامل میں لائے گئی ہے سب ابھی مزید تفتیش کریں گے ابھی آپ کو سامنے کے افتار کی ہے انہوں نے ابھی یہی بتایا تھا کہ ہم ایک سید والے کے رہنے والا ازبطوں کی پر تو یہ ادھر سے دیکھا ہے کسیل سے پیسے کسی سے ابھی آگے تفتیش ہوگی تو پتا سا یہ بالکل یہ جو دو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں یہ لاہور کے مقامی نہیں ہیں بلکہ دوسرے شہروں سے آ کر یہ جالی نوٹ لے کر آتے ہیں اور جالی نوٹوں کے ذریعے مختلف وقات میں شاپنگ کرتے ہیں اور شاپنگ کرنے والا ملزم گرفتار ہو چکا ہے عاموں کی خریداری کے دوران یہ کاروائی عمل میں لائے گئی تھی اور یہاں پر جو عوام ہے وہ پلیس کے حق میں نعرے بازی کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے ایک بڑی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ایسے ملزم کو بین کاب کیا گیا ہے جو ان شہریوں کو جالی نوٹوں کے ذریعے لوٹتا تھا ناظرین اب ہم مزید تھانے میں جا کر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خبردار ہوشیار مارکٹ میں ایک ہزار رفعے کا جالی نوٹ ملنے لگا ملزمان شہریوں کو جالی کرنسی کے ذریعے خریداری کر کے لوٹ رہے ہیں ہزار رفعے دیا اور مچے لیا ہے انہوں نے جیلی تھا ہمیں نمبر شیئر کیے ہوتے ہیں دوئی ہمیں اطلاع ملی آپ کے سامنے ایک آروائیہ بہترین ہو گئے یہ نوٹ وزنی آپ کو لگے گا یہ جالی نوٹ وزنی ہے اپنے جیب سے کوئی چیک نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو وزنی لگے گا میں نے ریسنٹلی اپوائنٹ ہوا ہوں اسی منت میں بچھلے مہینے میں ہمارے چار گھیں گے جو لوگوں کو چوریاں اور ڈکیٹیاں کرتے تھے اور ایک مرسل چور گھیں گے پکڑا ہے جو لوگوں کی یہاں پہ مرسل چوری کی واردت بھی ہو رہی تھی اس سارے کام انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہم نے اصلے کے سولہ کے قریب جو نجائز اصلہ رکھے ہوئے لوگوں کو بھی پکڑا ہے اس کے علاوہ منشیات کے چوبیس لوگوں کو ہم نے پکڑ کے قیفرے کردار تک پہنچا چکے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت کے لیے عمتن ہر وقت تیار اور انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رزلٹ آئے سر جالی نوٹوں کے علاوہ کریمنلز مختلف وقت میں وارداتے کرتے ہیں ڈکیٹی کی صورت میں چوری کی صورت میں آپ شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا سٹیٹیجی بنا رکھی ہے میں ریسنڈی اپوائنٹ ہوا ہوں اسی منت میں پچھلے مہینے میں ہمارے چار گینگ ہیں جو لوگوں کو چوریاں اور ڈکیٹیاں کرتے تھے اور ایک مرسل چور گینگ بھی پکڑا ہے جو لوگوں کی یہاں پہ مرسل چوری کی واردات بھی ہو رہی تھی اس سارے کام انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہم نے اسلے کے سولہ کے قریب جو نجائز اسلہ رکھے ہوئے لوگوں کو بھی پکڑا ہے اس کے علاوہ منشیات کے چوبیس لوگوں کو ہم نے پکڑ کے کائفرے کردار تک پہنچا چکے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت کے لیے احمد تن ہر وقت تیار اور انشاءاللہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رزلٹ آئے امامی نمائندہ ہوں میں ہے اچھا پی بی ایک سو ٹھاٹھ سے میں سیچے کو سلام پیش کرتا ہوں اچھا اچھا نے اپنے جان پہ کھیل کر میں اس موجرم کو پکڑا ہے اچھا میں ان کو سلوٹ پھٹ پہچھا اچھا یہ جالی نوٹوں کا استعمال نشتر کلونی میں عام ہے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی اچھا واقعہ پیش آیا ہے جی جی میارے ساتھ بھی ماری بزار میں الٹاپ میڈیگا سٹور ہے ٹھیک ہے اطلاع کی ہوئی تھی آج اچھا کی وجہ سے کاشت رنگ لے آئی جی بالکل کابیشے رنگ لے آئی ہیں نشتر کلونی پلیس کی اور ایسے ملزمان جو بزار جا کر شہریوں کو دعو لگاتے تھے پلیس نے ان کو بڑے دعو سے دبوچ لیا ہے اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے ایسے بہت سے واقعات شہر کے مختلف علاقوں میں بھی رنما ہو چکے ہیں کہاں یہ نوٹوں کی چھپائی اور کٹائی ہو رہی ہے کی ذمہ داری بنتی ہے ان ملزمان کو گرفتار کر کے کیفرے کرداد تک پنچایا جائے کیونکہ یہی جو شہری ہیں جو جالی نوٹوں کا استعمال کرتے ہیں وہ عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور ان کو نوصر بازی کیا نشانہ بنایا جا رہا ہے دیداری اور شاپنگ کرنے والے ملزمان تو پلیس نے دھڑ لیے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ نشتر کلونی میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر گشت کی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے پلیس کی ذمہ داری شہریوں کو تحفظ دینا ہے اور کرمینلز کو بے نکاب کرنا ہے آج پلیس کی طرف سے ایک ایسے گروہ کو بے نکاب کیا گیا ہے جو جالی نوٹوں کا استعمال کر کے خریداری کر کے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف تھا پلیس کی طرف سے بروقت کاروائی عمل میں لائے گئی اور ان دو نوصر بازوں کو گرفتار کر لیا گیا ان گرفتار ملزمان سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تداد میں ایک ایک ہزار روپے کے نوٹ برامد ہو چکے ہیں اس طرح کے اور بھی ملزمان یہاں پر موجود ہیں اور کاروائیوں کا سلسلہ پلیس کی طرف سے جاری رہے گا عوام بہت پرجوش ہے اور علاقے میں ایک بڑی خرابی پیدا کرنے والے ملزمان تھے اور یہ دردے سر بنے ہوئے تھے محکمہ پلیس کے لیے تو نشتر کلننی پلیس نے کاروائی کرتے ہوئے عوام کی خواہشوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ سمجداری کے ساتھ ان ملزمان کی نگرانی کی اور پھر ریڈ کرنے کے بعد ان دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا یہ ملزمان کہاں سے یہ رقم لے کر آئے تھے اس حوالے سے بھی ہم ایسیچو صاحب سے جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا خبردار موشیار مارکٹ میں ایک ہزار روپے کا جالی نو اٹھ ملنے لگا ملزمان شہریوں کو جالی کرنسی کے ذریعے کھریداری کر کے لوٹ رہے ہیں مارکٹ میں ایک ہزار روپے دیا اور میں چیل لیا ہے انہوں نے جہلی تھا مارکٹ میں ایک ہزار روپے کا جانتے ہیں ہمیں نمبر شیئر کیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اقلاع ملی آپ کے سامنے ایک آروہیہ اللہ بہترین ہوگی مارکٹ میں ایک ہزار روپے کا جانتے ہیں یہ نوٹ وزنی آپ کو لگے گا یہ جانی نوٹ وزنی ہے آپ کے اپنے جیب سے کوئی چیک نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو وزنی لگے گا سر اس کا ویٹ اصل نوٹ کے برابر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ بسیکلی پیپر ہوتا ہے جو گومت اس کو بناتی ہے وہ کورٹن سے بناتی ہے تو اس کا ویٹ کم ہوتا ہے یہ نوٹ وزنی آپ کو لگے گا یہ جانی نوٹ وزنی ہے اپنے جیب سے کوئی چیک نکال کے دیکھ لیں یہ آپ کو غضن ہی لگے گا بلکل ایسے چو صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب بھی جالی نوٹوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے لیندن کی صورت میں جالی نوٹ کی صورت میں وہ دھوکہ نہ کھا جائیں تو جالی نوٹوں کا آپ کس طرح مبادنہ کر سکتے ہیں کہ اصلی کون سے ہے اور جالی کون سے ہے تو ہم اصلی نوٹ بھی ایسے چو صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں دکھائیں اور یہ اصلی نوٹ ہے اور فرق کوئی نہیں ہے دیکھنے میں یہ پرانا ہے یہ نیا ہے لیکن اس کا ہم جو مبادنہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جالی نوٹ ویٹ میں زیادہ ہے اور یہ اصلی نوٹ ہے اس کا ویٹ کم ہے باقی خردرہ پن ہونا وہ سارے جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ اس جالی نوٹ میں بھی پائی جا رہی ہیں لیکن ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور جب بھی کسی کے ساتھ لینڈین کرنا ہو تو یہ ہمیں احتیاط برتنی ضروری ہے کہ وہ دھوکہ نہ کھا جائیں ان کے ساتھ فروڈ نہ ہو جائے کوئی نوصر باز ان سے نوصر بازی نہ کر لے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہزاروں روپے مارکٹ میں آ چکے ہیں اور کہیں کہیں یہ ملزمان یہ نوصر باز دعو لگانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن نشتر کلونی کے علاقے میں یہ بے نقاب ہو چکے ہیں اور ایک ریڈی بان کی اطلاع پر ایک مخبر کی اطلاع پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ ہزاروں روپے اب برامت کر کر ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جا رہا ہے تو مزید اب ہم ایس ایچو سے ان کے علاقے میں ہونے والے جرائم پر بھی بات کریں گے مارکٹ میں جالی نوٹوں کی بھرمار ہے اور پولیس کے ساسا شہری بھی پریشان ہے لیکن آج ایک دکاندار کی اطلاع پر بڑی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے نشتر کلونی پولیس کامیاب ریڈ کر چکی ہے ایس ایچو عبدالواحد گجر اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے یہ کاروائی کو کامیاب بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری تداد میں ہزاروں روپے یہاں سے ملزمان سے برامت ہوئے ہیں نوصر باز گینک کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایس ایچو عبدالواحد گجر سے جالی نوٹوں کا استعمال کرنے والے نوصر باز گینک کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائے جائے گی کن دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا جائے گا ان کے خلاف 489 بی کی ہم ایسے یہاں لاز کرتے ہیں اور ان کو پکڑ کے تفتیش کے مراحل سے گزارتے ہوئے بارہ اب اگلا سٹپ یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ بنے کہاں پہ ہیں کون بناتا ہے اور یہ مارکیٹ میں کہاں سے چلے ہیں لاہور میں کیسے پہنچے ہیں ہم اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ان چوروں اور نوستر بازوں سے بچ سکیں ان فراڈیوں سے ان نوستر بازوں سے بچ سکیں سر یہ نوٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو بڑے کرنسی کرک نوٹ ہے اور یہ جب خوشی کے ایسے تہوار آتے ہیں تو نئی نوٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھنے میں تو یہ اصلی نوٹ ہے اور کوئی جالی اثار نظر نہیں آرہے کہ کوئی ایسی کوالٹی ان کی کوالٹی بھی ایک نمبر ہے نوٹ بھی ایک ہزار روپے کا تیار کر لیا ہے لیکن ملزمان پکڑے کیسے گئے یہ دکانتار نے انکشاف کیا آپ نے کیسے پکڑا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر یہ پکڑا جا سکے کہ یہ جالی نوٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جالی ہے یہ بالکل ایسے اگر جس کب صورت سے یہ بنائے گئے ہیں ہمیشہ چوری کرتا ہے میرا پیری کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے اس میں کورومنٹ آف پاکستان نے مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے جن کو کچھ پوائنٹس نظر سے ایسے نظر آجاتے ہیں ان کا کلر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ جو کلر ہیں مرضی اس کو رفائنلی کر لیں کلر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے سیکل لی جس بندے کو یہ دیئے ان کے قریب ہی کچھ کافی سارے دکانتار ہیں وہ دکانوں پر مشینے رکھی ہوئی ہیں اس میں گلو لائٹ ہوتی اس کے اندر چیک ہو جاتا ہے اس میں یہ جو اس کے اندر سٹریف ہے کچھ خاص لائٹ ہو جاتا ہے سر دیکھ جو کائنٹس ہوں گیا تھا ہم نے پھر دوبارہ سے تمہاراں کو وہاں پر چیک بھی کروایا ہے سر اس کا ویٹ اصل نوٹ کے برابر ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ بیسیکلی پیپر ہوتا ہے جو گومت اس کو بناتی ہے وہ کورٹن سے بناتی ہے تو اس کا ویٹ کم ہوتا ہے یہ نوٹ وزنی آپ کو لگے گا یہ جالی نوٹ وزنی ہے آپ نے جیب سے چیک نکال کے دیکھ لے یہ آپ کو وزن ہی لگے گا بلکل ایسے چو صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جب بھی جالی نوٹوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے لیندن کی صورت میں جالی نوٹ کی صورت میں وہ دھوکہ نہ کھا جائیں تو جالی نوٹوں کا آپ کس طرح مبادنہ کر سکتے ہیں کہ اصلی کون سے ہے اور جالی کون سے ہے تو ہم اصلی نوٹ بھی ایسے چو صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی ہمیں دکھائیں اور یہ اصلی نوٹ ہے اور فرق کوئی نہیں ہے دیکھنے میں یہ پرانا ہے یہ نیا ہے لیکن اس کا ہم جو موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جالی نوٹ ویٹ میں زیادہ ہے اور یہ اصلی نوٹ ہے اس کا ویٹ کم ہے باقی خردرہ پن ہونا وہ سارے جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ اس جالی نوٹ میں بھی پائی جا رہی ہیں لیکن ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور جب بھی کسی کے ساتھ لینڈین کرنا ہو تو یہ ہمیں احتیاط برتنہ ضروری ہے کہ وہ دھوکہ نہ کھا جائیں ان کے ساتھ فروڈ نہ ہو جائے کوئی نوصرباز ان سے نوصربازی نہ کر لے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہزاروں روپے مارکٹ میں آ چکے ہیں اور کہیں کہیں یہ ملزمان یہ نوصرباز داؤ لگانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن نشتر کلونی کے علاقے میں یہ بے نکاب ہو چکے ہیں اور ایک ریڈی بان کی اطلاع پر ایک مخبر کی اطلاع پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ ہزاروں روپے اب برامت کر کر ان کے خلاف مقلمہ درش کیا جا رہا ہے تو مزید اب ہم ایس ایچو سے ان کے علاقے میں ہونے والے جرائم پر بھی بات کریں گے آپ کاروبری حضرات دکانداروں کو کیا مسئل دیتے ہیں کہ ان کو کس طرح اپنے کام کو اچھے انداز سے لے کر چلنا ہے اور نوستربادوں سے بچنا ہے دکاندار صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور شام کو چند ہزار روپے کما کے بچوں کے لیے دکھے جاتے ہیں جب وہ ہمیں اس طرح بھی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی بہت ہوتی ہے ہم ان کو سجیس کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ملتی ہے اس میں برو ریز ہوتی ہیں بہت ساری دکانوں نے ہمارے کینے پر رکھ لی ہیں میڈیکل سٹورز نے رکھ لی ہیں اس میں یہ رکھتے ہیں اس میں اس کا سائز بھی آجاتا ہے اس میں لائٹ جب پڑتی ہے تو یہ جتنا مرضی اچھا بنا ہو جیسے یہ رفائن بنا ہوئے ایک سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جن ہی ہے ہم کو چاہیے کہ چند روپے اور خرق کر کے ہر دکان والا ایک ایک ڈوائس لے تاکہ یہ مشکل پرشانی نہ آئے ہزار روپے کے فراڈ سے بچنے کے لیے چند ہزار روپے لگا کر اس سے حفاظت اس سے محفوظ رہے سکتے ہیں چند سو روپے لگیں گے چند سو روپے لگیں گے بلکل چند سو روپے لگیں گے اور آپ اس نوصر بازی سے بچ سکتے ہیں لیکن وہ ایک ڈوائس آپ سب اپنی دکان میں اپنی مارکٹ میں میسر کر لیں تاکہ وہ ایسے فراڈیوں سے محفوظ رہیں بات ہم کر رہے تھے کریمینلز کے خلاف اور نشتر کلونی پلیس کی طرف سے کاروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے نشتر کلونی پلیس پیش پیش رہتی ہے ایک بڑے گروہ کو بے نکاب کیا گیا ہے لیکن ایسے بہت سے ملزمان اور کریمینلز ابھی بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جہاں جہاں پلیس ان کو دیکھتی ہے گرفتار کرنے میں کوشش بھی کرتی ہے اور یہاں پر کامیابی ملی ہے ان پر مزید لوگوں نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہے کہ مزید بہتر کام کیا جائے عوام میں احساسِ ثافظ پیدا کیا جائے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانہ نشتر کلونی پلیس کے پاس اتنی نفری موجود ہے کہ گشت کی صورتیال کو بھی بہتر بنایا جائے اور کریمنلز کو بھی دبوچنے میں کامیاب ہو سکے اس ثانہ میں الحمدللہ نفری کی کوئی کمی نہیں ہے بڑا تھانہ ہے عبادی بہت زیادہ ہے ایسے تو بڑا تھانہ ہمارا کانہ ہے لیکن عبادی کے لحاظ سے یہ زیادہ عبادی ہے اس کی کنجسٹرڈ ایریاز ہیں بہت چھوٹ چھوٹی پاکٹس ہیں کرسٹینز ایریاز چار پانچ کرسٹین ایریاز ہیں تو اس وعہ سے ہمیں ہر وقت جو ہے پوٹسیکل چوری اور سنیچنگ و ایراء کا خطرہ رہتا ہے اس وعہ سے ہم نے جناب ڈی ای جی صاحب جناب سیسگیو صاحب کے وی ان کے مطابق مسلسل جو گشت ہے اس کو محصر کرتے رہتے ہیں اور اس منت میں تقریبا ہم سکسی فو تھاؤزنڈ ایک مہینے میں محصر چیک کر چکے ہیں ایک مہینے میں چونسٹھ ہزار چھوزار محصر چیک کی گئی ہیں ڈیلی ہم تقریبا پچیس سو سے لے کے تین ہزار تک محصر چیک کرتے ہیں اور یہ روٹین ہے ہماری سر موٹسیکلوں پر بارداتے بھی ہوتی ہیں ایسے کتنے مشکوک افراد آپ نے گرفتار کیے جن جو کرمنلز ایکٹیوٹیز میں ملوث تھے اس منت میں ہم چار گینگ اریسٹ کر چکے ہیں جو مختلف لوگوں کے ساتھ چوری اور ڈکیٹی کی بارداتے کرتے تھے ان میں سے ایک موٹسیکل چور گینگ بھی پکڑا ہے کہ ہمارا یہاں پہ موٹسیکل چوری کا بھی اس کو ادھر لوگ موٹسیکل چوری بھی زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گینگ بجوان چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی جو ہمارے افران کا سوچ ہے اس کو لے گے آگے چلیں گے لوگوں کی حفاظت ہمارا مین اپر سے ہے کہ لوگوں کو جائدات ان کا جان مال کی حفاظت ہمارا مین مقصد ہے ٹھیک ہے آپ کی طرف سے کاروانی عمل میں لائی جا رہی ہیں وہاں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے گشت کی صورتیال کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عبادی بہت زیادہ ہے سی سی پیو لاہور کی طرف سے یہاں پہ سروے بھی کروایا گیا ہے یہاں پر تین تھانہ جات مزید بنانے کے حوالے سے تجویز بھی دی گئی ہے وہ تین تھانے بننے کے بعد کرائم ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے پھر ملزمان کو پکڑنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھانہ جات جو تجویز دی گئی ہے وہ پرائیٹی بیس پہ جلدی یہ عمل میں آ جائیں تاکہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہو سکے مزید یہ بہت ضروری ہے یہ جلدی اس پہ عمل درامت ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارا ایریا جو ہے پچھے فیز نائن جو ہے اس پہ کام چروع ہے ابھی وہ آبادی نہیں ہو رہی اس پہ کام شروع ہو گیا ہو ہے آن قریب ویدن اون ہیئر وہ بھی آبادی اس میں آ جائے گی وہ تقریبا سیونٹی مربع کے قریب جگہ ہے جس میں ہزاروں گھر نئے بنیں گے وہ پورشن بھی اسی میں آ جائے گا تو یہ زیادہ مشکل تھانا بن جائے گا ایک اور پرابلم یہ آتی ہے کہ مین فروز پر روڈ ہے اس کی پرلی جانب بھی ہمارا ہی تھانے کا ہیریا ہے اسے چوکی سبزی بنڈی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں لہٰذا اس کے لئے ہمیں اگر یہاں سے گھوم کے بھی جانا ہو تو صرف دو ایگزیٹ ہے ایک نشتر کاٹ پہ ہے اور ایک گجیو مطہ سے وہ اس پورشن میں ہو پہ گھوم کے آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے لہٰذا یہ جلد ہی ان کو تھانا بن جانا جائے یہ آبادی بہت سیادہ ہوگی ٹھیک ہے آپ کے نوٹس میں ہے کہ کب تک بن جائیں گے وہ تجویز آپ تک پہنچی ہے کہ یہ تین تھانا جات بن جائے جائے ہیں سرکاری کام ہے ان کو جو پروسس کرتی رہتی گورمنٹ ہر وقت جو بھی پروسس کر رہے ہوں گے جلد از جلد ہو جائے گا صاحب کا پلیس افسران جو سی سی پیوز لفکار حمید تھے انہوں نے یہ سرویس سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد دو سے تین سی سی پیوز تبدیل ہو چکے ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تجویز ہے اس پر عمل کیا جائے اور تھانا جات ایک موڈل تھانا جات کی شکل میں سامنے آئے تاکہ پلیس اپنی ورکنگ کو مزید بہتر بنا سکے ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق ڈیفینس ڈی بننے جا رہا ہے اور سبزی منڈی جو نشترکلونی حدود کو چوکی لگتی ہے اس کو بھی تھانا بنایا جانا تھا ایک تو نشترکلونی اوریڈی ہے تو عبادی زیادہ انہیں کے بعد مسائل تو پلیس کو بھی درپیش ہیں یہاں پر کرائم بہت زیادہ ہے اور لاہور نہیں پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ واحد تھانا نشترکلونی ہے جہاں پر کرائم ریشو سب سے زیادہ پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے لازٹ یئر میری اطلاع کے مطابق ایک محتاط اندازے کے مطابق پنتالیسوں سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا 47 پلس آپ نے اس کی تصدیق کر دیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 47 پلس جو مقدمات درجمہ 47 سے زائد مقدمات درجمہ وہ اب تک کے سب سے زیادہ مقدمات ہیں بالکل ایسے ہی ہے میں نے بتا چکا ہوں کہ ایریا بہت زیادہ ہے اور عبادی بہت زیادہ ہے ہمارے ایریا میں چار عبادیاں تو صرف کرسچنز کی ہیں وہ بھی بہت ہمارا کنجسٹڈ ایریا ہے وہ دی آر میری ڈسپلر پیپلز لیکن وہاں پہ ہمیں سنیچنگ کی واردات ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ملٹی پرکلائم ہے ہر طرح کا یہاں پہ کام ہے کھلے ایریاز بھی ہیں دیات بھی ہیں آٹھ دس دو دیات ہیں اس دانے کے اندر وہ ہر طرح کا کرائم لڑائی جگڑے ہر طرح کا مسائل یہاں پہ چلتے رہتے ہیں تو قبضے کے حوالے سے بھی کولیں آپ کو مصول ہوتی ہوں گی ڈکیٹی کی بھی تو پلیس کی طرف سے نفری کام ہونے کی صورت میں پھر آپ کو بھی فیلڈ میں جانا ہوگا ہم جاتے ہیں قبضے کی کولیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ڈی ایچے بنا ہے تو اس ویے سے لوگوں کے زمینیں جو ہیں زیادہ ریٹ پہ ہو گئیں اس ویے سے قبضے کا مسائل زیادہ بڑھ گئے لیکن ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میرٹ کیا جائے جو پولیس کا کام ہے وہ وہ کرے جو سیول کورٹ کے میٹرز ہیں ہم ان کو ریفل کرتے ہیں ہم ان میں تقلدازی نہیں کرتے جو پٹواری کا تحصیل دار کا کام ہے ہم ان کو ریفل کرتے ہیں عوام انصاف مانگتی ہے پلیس سے انصاف میرٹ پر ہوتا ہے یا کہیں آ کر پلیس کمزور ہو جاتی ہے سفارش پر نہیں پولیس لاو ایمپلیمنٹ کرتی ہے لاو ایک کانسٹنٹ عمل ہے اس میں سفارش والا میٹر نہیں ہے جہاں پہ لاو ٹریکٹ ہوگا وہاں پولیس افسر لاو ٹریکٹ کرے گا اس میں سفارش کا میٹر نہیں ہے ہاں کچھ مسائل لوگوں کی آ جاتے ہیں جو سوشل کائنڈ ہوتے ہیں تو اس میں ہم ان کی کوشش ہوتی ہے ہماری کی ان کی سالویشن ہو جائے ان کو بٹھا کے ان کے مسائل آن ہو جائے لوگ ہر چیز ہر مسئلہ پوریس کے پاس لے کر آتے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے ان کی کولیں بھی آ جاتی ہیں بہت سریعی ایسی کولیں ہوتی جو اور اب تلکہ نہیں ہوتی لیکن ہم ہر صورت میں رسپونڈ کرتے جا کے ان کے مسائل سنتے اور اس کا وہاں پہ موقع پہ بھی حل نکالتے تھانے بھی لاکر بھی حل کرنے کلکل قانون کی حکمرانی ہر تھانے کی سطح پر ممکن بنانے کے لیے پولیس کی جو کاویشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور عوام خوش بھی نظر آتی ہے لیکن کہیں کہیں جب ان کو انصاف میں خلل پیدا ہوتا ہوا نظر دکھائی دیتا ہے تو وہ پولیس کے خلاف بھی بول اٹھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احسن انداز سے مظاہرہ کرتے ہوئے میرٹ پر اور قانون کی حکمرانی میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شہریوں کے انصاف دینا ہے اور کریمنلز پر پولیس نظر رکھے ہوئے ہیں یہ نظر صرف اس لیے رکھی جاتی ہے کہ شہری اپنے گھروں پر اور جب مارکٹ میں اور جب سکول کالج اور مختلف دفاتر میں جائیں تو خود کو محفوظ تصور کر سکیں تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ